كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَحْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ لو خیریت سے ہوں گے ناظرین اسلام میں ہر بات کا حکم بلا وجہ نہیں دیا گیا بلکہ اس کے پیچھے ایک گہری حکمت پوشیدہ ہے اکثر لبرل لوگ خنزیر کے گوشت کی ممانیت پر مسلمانوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں لیکن سائنس نے بھی ایسے افراد کو خنزیر کے گوشت کے نقصانات کا بتا دیا ہے آئیے آپ کو خنزیر کے گوشت کی بارہ ایسے نقصانات بتاتے ہیں جنہیں سن کر آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا نمبر ایک یہ ایک بہت ہی غلیظ جانور ہے اور ہر گندی چیز کھا جاتا ہے یہ اس قدر گندہ جانور ہے کہ اپنی ہی جنس کا پشاب بھی پی جاتا ہے جبکہ انسانی اور جانوروں کا فضلہ بھی ان کی مرغب غزہ ہوتی ہے نمبر دو خنزیر کا گوشت دیگر جانوروں کے نسبت اس لئے زیادہ زہریلہ ہوتا ہے کہ یہ زہریلے مادوں کو اپنے اندر جسپ کر لیتا ہے اس کی وجہ سے اسے کھانے کے نقصانات بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں نمبر تین یہ واحد ممالیہ ہے جسے پسینہ نہیں آتا اس کی وجہ سے زہریلے مادے خارج ہونے کی بجائے جسم کے اندر ہی رہ جاتے ہیں نمبر چار یہ اس قدر زہریلہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر خطرناک زہر کا بھی اثر کم ہوتا ہے نمبر پانچ مغرب میں جو لوگ اسے پالتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان پر ساپ کے کاٹنے کا اثر بھی نہیں ہوتا اس سے آپ اس کے اندر موجود زہر کا اندازر لگا سکتے ہیں نمبر چھے بیکٹیریا اور دیگر طفیلیں عام جانوروں کی نسبت مردہ خنزیر کو جل ختم کر دیتے ہیں نمبر سات عام گوشت کو اگر زیادہ درجہ حرارت پر پکایا جائے تو اس میں موجود بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں لیکن خنزیر کے گوشت کو چاہے جتنے بھی بلند درجہ حرارت پر پکا لیا جائے اس میں سے جراسیم کم نہیں ہوتے نمبر آٹھ اس میں چربی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ انسانی صحت کے لئے بہت نقصان دے ہیں نمبر نو گائے میں چار میدے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا نظام انعظام بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ کھانے کو حضم کرنے میں بہت وقت لیتی ہے جبکہ خنزیر جو چیز کھاتا ہے وہ چار گھنٹوں کے اندر اس کے جسم کا حصہ بن جاتی ہے کمزور نظام انعظام کی وجہ سے اس کا گوشت جراسیم سے بھرا ہوتا ہے نمبر دس یہ خنزیر میں تیس طرح کی مختل بیماریاں ہوتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اسے ہاتھ لگانے سے بھی منع کیا گیا ہے نمبر گیارہ خنزیر کی وجہ سے انسان کو کئی طرح کی خطناک بیماریاں جیسے حیزہ، ٹائفائٹ اور مسانے کا انفیکشن ہو سکتا ہے نمبر بارہ اس کے جسم اور گوشت میں زہریلے مادے اور جراسیم گردش کرتے ہیں اس کے پائیوں میں ایک سراف ہوتا ہے جس سے باہر کے جراسیم اندر جاتے رہتے ہیں اور یہ مزید زہر آلود ہو جاتا ہے ناظرین اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکے